پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مسئلہ میرے ذہنے بہت دنوں سے ہے مسئلہ میں تھوڑا سا آف تی ٹاپک ہو جاؤں گا میں ایک یہاں پہ پاکستان میں ایک مفتی صاحب ہیں وہ نہ صرف نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں ایک سے زیادہ بلکہ وہ ترغیب دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکہ آج کل کیونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ عورت جو جو صاحبِ حیثت لوگ ہیں جو جو نکاح کی حیثت کرتے ہوئے بھی نکاح نہیں کرتے وہ مقاعدہ ایک طرح سے گناہگار ہوں گے اس طرح سے تو اور دوسری طرف یہ ہے معاملہ کہ آپ کا ملکہ بھی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑی سخ پکڑ ہوگی ایک سے زیادہ کوئی شادی کرے تو پلیز آپ ملکہ اس طرح سے آپ اس کے بتائیں اس کی کیا ہے ملکہ آدمی دین پر چلے بھی اور اس طرح گھنزے پکڑا بھی نہ ہو سکی ان کے دو سوالات ہیں ملکہ ایک تو خواب کے حوالے سے اور دوسرا شادی کے حوالے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ نے جو ہمارے پروگرام کو دیکھا اپسیٹ کیا اللہ آپ کو برکت دے زیادہ خواب کا تعلقات بہت اچھا صدر رحمان آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں آپ کو حاصل ہیں آپ ان نعمتوں کو خوب شکر کریں تو کسرت شکر کا اشارہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو نعمتیں مزید بڑھتی رہیں گے اور باقی جو دوسرا سوال کیا ہے تو بڑا دلچسپ ہے تو بات وہی ہے کہ یا یہاں کی پکڑ کا شکار ہو جائے یا وہاں کی پکڑ کا شکار ہو یہ اب آپ کا مسئلہ ہے یہاں جو ہے کہتے ہیں کہ زیادہ شادیاں کریں تو پھر وہاں کی پکڑ کا بھی اندیشہ ہے تو پکڑ کبھی نہیں جگہ پر ہے باقی شادی کی ترغیب دینا اس وجہ سے کہ انسان زنا سے بچے برائیوں سے بدکاریوں سے بچے اور پی سی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہیں بیچاری بیوہ بیٹھی ہیں یا کواریاں ہیں لیکن یہ لمبی عمر ہو گئی ہے اور جناب کوئی نکاح کی سبیل نہیں ہے اور جو صاحبی حیثیت لوگ ہیں جو کفالت کر سکتے ہیں تو ان کے لیے نکاح کرنا تو زیر شریعت نے اجازت دی ہے اور قرآن کریم نے اجازت دی ہے چار نکاح تک لیکن ساتھ شرط لگا دیا ہے کہ کنڈیشن عدل کی ہے کہ ان سب نے عدل و انصاف کے ساتھ دو ہیں دونوں میں عدل و انصاف ہو تین ہو چار ہو عدل و انصاف کی شرط ہے تو عدل و انصاف وہ کسی پر ظلم نہ ہو ایک کے لیے زیادہ کر رہا ہے دوسرے کے لیے کم کر رہا ہے تو زہری جتنے جو سلوک ہیں اور زہری جتنے جو ہے وہ باریاں تقسیم کی جائیں اس کے اندر عدل و انصاف کے پہلو مکمل ہونے چاہیے ورنہ کیا ہے کہ اگر عدل و انصاف نہیں ہیں اور نفس کی چاہت کی خاتے دو تو تین تین شادیاں کر لیں تو پھر آخرت میں پکڑ بہت سخت ہیں جیسے میں نے حدیث میں بیان کیا تھا کہ حدیث میں بیان ہے کہ وہ آدمی دہ جھکا ہوا آئے گا جس کے دو بیویاں ہیں اور اس کا حساب کتاب لیا جائے گا پتا چلے کہ عدل و انصاف نہیں ظلم ہے تو اندریا کیا ہوگا اوندے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جو آدمی دنیا میں عدل و انصاف نہ کر پائے اور وہ سمجھتا ہے نئے بھی دو بیویاں کر رکھ لیں تو میں ان کو جائے صحیح طریقہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا تو پھر وہ اس راستے پر قدم نہ رکھے اس راستے پر قدم نہ رکھے لیکن جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے اور وہ جو ہے دونوں کو عدل و انصاف از حضر کی اممت مجدد ملت مولانا شف علی تھانوی رحم اللہ تعالی نے دو شادیاں کی تھی اور اس وجہ سے کی تھی کہ پہلی جب وائف سے جو اولاد نہیں تھی تو دوسری شادی کی تو کسی نے آپ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے دو شادیاں کر کے دو شادیوں کا دروازہ کھول دیا ہے یہ فرمایا اس پر آپ فرمایا نہیں میاں دروازہ کھولا نہیں بند کر دیا ہے بند کہا کیا آپ نے دو شادیاں کی کہہ دو شادیاں کر کے دیکھ لیا کہ کبھی دو شادیاں نہیں کرنا کبھی دو شادیاں نہیں کرنا یہ دو کر کے دیکھ لیا یہ دو شادیاں کرنا بڑا مشکل عدل انصاف کے ایسے باری ایک باری تقاضی لے کے چلنے پڑتے ہیں یہ الفیض والامان کے آخر میں پکڑنا ہو جائے تو اس لئے آپ نے یہ فرمایا اور آپ کے عدل انصاف کا عالم یہ تھا ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آپ کے پانچ پانچ کلو کے دو تربوز حدیعہ پیش کیے گئے دھڑی بولتے ہیں دھڑی دھڑی کے دو تربوز آئے اب ایک آپ ایک گھر میں بھیج دیتے ہیں ایک کو بڑا گھر کہتے تھے پہلی بیوی کا بڑا گھر چھوٹی بیوی کو چھوٹا گھر تو آپ نے کیا کیا ایک چھوڑی مگواہ کے دونوں کو بیچ بیچ میں سے کٹا کٹ کے ایک ٹکڑا اس کا ایک ٹکڑا اس کا یہ بڑے گھر بھیج دیا اور دوسرے دو ٹکڑے چھوٹے گھر بھیجے تو خدام نے کہا حضرت دونوں دھڑی دھڑی کے تھے دونوں پانچ پانچ سیر کے تھے آپ نے یہ کٹ کے ایسے کیوں کیا فرمایا میں نے اس لئے کیا ہو سکتا کہ ایک کاٹتے ہو سفید نکلتا دوسرا کاٹتے ہو سرخ نکلتا تو یہ سرخ و سفید کی کل کو مجھ سے پوچھ ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا حالکہ شرن اس تقسیم کا حکم نہیں تھا وزن برابر دے دیتے لیکن آپ نے اس باریکی کو بھی دیکھا کہ ایک کو بھیکا مل گیا دوسرے کو مٹھا نہیں دونوں کو ایک ایک دو ٹکڑے مل جائیں گے دونوں کو دونوں طرح کی ورائیٹی مل جائے گی اور اللہ کے عابی میں سرخ رو جاؤں گا اتنی باریکی ہے آج لوگ ویسے جو ہے وہ مزے کی خاطر اور چسکی خاطر دو دو تینی شادیہ کرتے ہیں اگر وہ جن مولانا کہا مذکر کیا وہ پاک دامنی عفت کے لئے اس کی تعلیم دیتے ہیں تو بہت مبارک بات ہے لیکن اگر ویسے چسکی کی بات کر رہے ہیں تو یہ خطرناک بات ہے وہ دنیا کے اندر بھی انسان جو ہے رسوہ ہوتا ہے پھر عدل انصاف نہیں کر پاتا اور آخرت میں بھی پکڑ بڑی سخت ہے اس لئے اس سینیریو کے اندر رہ کے شادی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے دوسری ورنہ انسان ایک ہی کو عدل انصاف کے لے کے چلے اس لئے قرآن نے بھی آگے کہہ دیا کہ اگر تم فَإِلَّمْ تَعْدِلُو اگر تم عدل نہ کر سکوگے اگر اپنی طبیعتوں کی انسان جانتا ہے اگر تم عدل نہیں کر سکتے فَوَاہِدَتُن تو ایک ہی بیوی کافی ہے ایک پر اقتفا کرو وہی جنت کا سامان ہے بہت شکریہ